ڈیزل 3 روپے 32 پیسے پیٹرل کے نرخ میں 1 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی وزیراعظم نے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرف تشتہاری ملزم ظلفی بخاری کی جائدادیں ضبط کرنے کے لیے احتساب عدالت میں درخواست دائر اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی بابا بولے شاہ کے مزار پر حاضری چادر چڑھائی فاتح خانی کی ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں طوفان چھوک کر گزر گیا خطرہ ٹل گیا سمندری طوفان اسنا کا فاصلہ کراچی سے تقریباً تین سو کلومیٹر ہو گیا طوفانی ہواوں سے درخت تو کھڑ گئے بجلی کے پولز گئے حادثات پر خاتون سمیت تین افراج آن بہار مختلف علاقوں میں درخت گرنے سے گاڑیوں کو نقصان شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری خن کیا گئی کراچی ارپورٹ پر پروازوں کی لینڈنگ میں مشکلات مسکت بھیجی گئے خیر ملکی پرواز دوبارہ کراچی ارپورٹ پر لینڈ کر گئی خیر ملکی تیارے کا دوران پرواز انجن بند ہو گیا کراچی ارپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی پائلٹ نے میدے کی کال بھی دی تھی پسر ایلا سے نوراد علی شاہ کا میر کراچی کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ نگاسی آپ اور انتصامات کا جائزہ محبا موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بلوجستان کی ساحلی پٹی کے قریب سے گزرے گا طوفان کے کسی ساحل سے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں طوفان اومان کے سمندر میں ہی قاتل ہو جائے گا سند اور بلوجستان کے ماہیگیروں کو گہرے سمندر میں ناچوانے کی ہدایت ایک طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرے مصبوح سسٹم کا خطرہ خلیج بنگال میں ہوا کا شتید دباؤ ڈپریشن میں تبدیل محبا موسمیات مطابق سسٹم میں بھارتی گزرات پر اثر انداز ہوگا آئندہ چوپیس گھنٹے میں سند میں داقن ہونے کا امکان طاقتور مونسون ہوائیں ملک پر اثر انداز ہو سکتی ہیں نواز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے کی تجویز صدر مسلم لگنون کی زیر صدارت پارٹی اجلاس میں بڑے فیصلے عوام کو ریلیف کے لیے پنجاب اور وفاقی حکومت کو اپنے اخراجات میں کٹوتی کی ہدایت نواز شریف نے واضح کیا مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداش ہیں تمام سیاسی جماعتیں حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہبان شریف نے نئے قومی معاشی پلان پر بریف کیا شہبان شریف نے کہا مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجنڈا تیار کر لیا خساروں کی شکار اداروں سے نجات سے عوامی ریلیف کے لیے مالی گنجائش پیدا کرنے کی خوشش جاری ہے عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں نواز شریف نے بلز میں ریلیف پر مریم نواز کو شاباش دی عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مائی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانتے اچھاک ذریع کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو شروع کرنے جاری ہے میں اس کی اندام میمبر شمبر نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ای پی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے نو مائی پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی اے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی وفاقی وزیر احسن اقبال کا دو ٹوک موقف کہا پی ٹی اے والے این نارو چاہتے ہیں کبھی امریکی کانگریس کبھی برطانوی پارلیمنٹ میں جا کر منتیں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں بانی پی ٹی اے کو این نارو نہیں ملے گا یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے لندن جانے کا کوئی حتمی پلان نہیں نواز شریف طبی معاینے کے لیے پہلے بھی لندن جا چکے ہیں وزیر دفاع خاش عاصف کی بھی پی ٹی اے سے مذاکرات کی مخالفت کہا پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کا حامی نہیں ہوں محمود اچکزائی کے سریعے پی ٹی اے سے مذاکرات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا ایسی کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں پاکستانی بلے باز دوسرے ٹیسٹ پہ بھی فیل سرچری، آپریشن اور پلان سب ناکام منگالی بالرز نے ہوم گراؤن پر بلے بازوں کو نچا دیا پہلی ایننگز پہ پوری ٹیم دو سو چوہتر رنس پر فارق، سائی مایوب اٹھاون، شان مسود ستاون اور سلمان آخا چومن رنس بنا کر نمائے رہے بابر آسم، جسوان اور ساؤچکیل فلو منگلہ دشی سپینر مہدی حسر میراس نے پانچ کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی فاس پوالر تسکین احمد نے تین کھلاڑیوں کو چلتا کیا رہی سہی گسر فیلڈنگ میں پوری ہو گئی منگلہ دش کیننگز کی پہلی گیند پر آسان قیج ڈراؤپ کر دیا گیا امیر حمزہ کی گیند پر شاعتمان اسلام کا قیج سالشکیل نے گرایا تین کے اختتام پر منگلہ دشی نے بغیر کسی نقصان کے دس فرنس بنا لیے شاعتمان اسلام اور زاکر حسن تیسوے دن کا کھیل شروع کریں گے پہلے روز کا کھیل بارش کی نظر ہو گیا تھا کیفائیت چاری کے دعوے کانگزی نکلے حکومتی کمیٹیاں خزانے پر بوچ مہرے معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی تینوں حکومتی کمیٹیوں سے مستعفی ڈاکٹر کیسر بنگالی برس پڑے کہا اخراجات میں کمی کے لیے متعدد تجاویز دیں حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں سنجیدہ نہیں حکومت تینوں کمیٹیوں کی تجاویز سے برخلاف اقدامات کر رہی معیشت تباہی کی طرف جا رہی آئی ایم ایف اور دیگر ادارے کرز دینے کو تیار نہیں گھرے لو بجٹ تباہ ہو چکے ہیں لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی حکومتی کے فائد چاری کمیٹی رائٹ سائزنگ اور حکومتی اخراجات میں کمی کی کمیٹی کے رکد تھے عوام کا پیسہ اب عوام کی ریلیف پر ہی خرچ ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازکی سپیکر صوبائی اسملی ملک احمد خان سے ملاقات میں گفتگو کہا صوبائی کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منصوری دے کر تاریخ اخصاص اخدام کیا ملک احمد خان نے کہا بلو میں فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کے پی حکومت پورے صوبے میں سولر دے رکھی ہے عوام پر کوئی احسان نہیں یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے بجلی کی چوری بھی کریں اور سولر بھی لیں یہ نہیں چلے گا وزرعالہ کے پی الیمین گنڈا پروٹ کا ڈی آئے خان میں تقریب سے خدا کہا عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین ترچی ہے عوام سرکاری منصوبوں اور املاک کی حفاظت کریں پورے صوبے میں درکیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا وزرعالہ نے ڈی آئے خان میں مختلف درکیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا سرکٹ ہاؤس میں مونسون شجرکاری بوہم کے تحت پودا بھی لگایا وادیہ کمرات میں فسے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا موسم بہتر ہوتے ہی ریسکیو ٹیموں کا کامیاب آپریشن سیاہوں کو تھل بازار سے گاڑیوں پر کلکوٹ پہنچایا گیا سلاب کے باعث سیاہ تین روز سے وادی میں فسے تھے ادھر مہانڈری پول کی مرمت کے بعد چہرائے کاغان کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا دو روز پہلے منور نالے میں تغیانی کے بعد پول بند ہو گیا تھا پول کی مرمت کی وجہ سے مہانڈری سے شہرائے کاغان پر ٹرافک کا داخلہ بند تھا توفانی بارشیں تباہی لے آئیں بپھرے سیلابی ریلے سب تحس نحس کر گئے بھمپر آساد کشمیر میں درجن و مقان زمی بوس بھمپر نالا بپھر گیا چالیس دہا دھوک گئے دو نوجوان نالے میں دھوک گئے جگہ جگہ لینڈ سائیڈنگ سے شہرائے بلوک مواصلاتی نظام درہم برہم بسلی بیر خائب دکی بلوچستان میں گاڑی ندی میں پہنے سے ایک شخص جان بھاگ اندرون سندھ بی برسے برے حالات بدین سانگڑ میر پرخاس ٹنڈوالا یار میں پانی جمع متاثرین کھلے آسمان تلے انداد کے منتصر چٹوں میں بسلی بحال نہ ہو سکی ندی کا پانی اوور فلو ہونے سے ایک درجن دہاد سے ریاب حیدر آباد اور حالہ میں مختلف حادثات میں پانچ افراد جان بھاگ باگ فوج کی سیلاب و تاثرہ علاقوں میں اندادی کاروائیاں جاری جہلم کے نوگنا گاؤں میں فوج کا ریسکیو اپریشن پھنسے ہوئے افراد کو بجایا گیا پنجاب اور اسلام آباد کے عوام کو بجلی بلز میں ریلیف کا آگاس سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تفصیلات جاری کرنی اسلام آباد لاہور ملتان فیصل آباد گجرہ والا کے پینتیس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ستتر سارفین کو ریلیف ملا مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اللہ مریم نواز عوامی خدمت کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں دو سو یونٹ تک سارفین کو مفت سولر سسٹم فراہم کریں گے وزیر آسم شہباز شریف نے دی آئی خان کے پانچ سالہ صوفیان کی ملاقات اور بچے نے حال ہی میں گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا شہباز شریف نے کہا صوفیان محمود نے پاکستان اور والدین کا نام روشن کیا باصلاحیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت ہیں ایراغ پہ پسے زائرین کراچی پہنچ گیا ایراغی ایورویس کی پرواز تین سو اس سے زائد زائرین کو لے کر آئی پرواز دوپارہ بغداد سے باقی زائرین کو بھی لے کر آئے گی اربین کا اجتماع میں شرکت کے لیے گئے پاکستانی بغداد ائرپورٹ پر بحسوٹ تھے وفاق وزیر مصفی امور شعفری صالح حسین نے بھی نوٹس لیا تھا جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ بچاو مہم احتجاجی مظاہرہ پولیس نے سابق سینٹر مشتاق احمد سمیت کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا سابق سینٹر مشتاق کو پولیس بکتر بند گاڑی میں ڈال کر ساتھ لے گئی پنچاب میں نو مائی کیسز کے ججز سمیت اٹھالیس ججز کے تباتلے ماتحد اطلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار اٹھالیس ٹریسٹک انسیشن ججز کو تباتلوں کے حکمہ جاری نو مائی کیسز کی سماعت کرنے والے راولپندی لاہور سرگودہ اور گجناوالا کے ججز کی تبدیلی وزیر داخلہ محسن نقفی کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی پر آئے آئی انجیوز کا اشلاس آئی انجیوز کے جسٹریشن مسترد اور ایم ایوز کی تشتید نہ ہونے کی درخواستوں کا جائزہ مطالقہ آئی انجیوز کی کاسات کی جانچ پردال کی ہدایت محسن نقفی نے کہا ہر درخواست کا فردن فردن تفصیلی جائزہ لیا جائے گا ملزمہ پر جسمانی ڈیمانٹ کے دوران تشدد کیا گیا ملک میں زیر زمین پانی میں کمی کی شرعہ میں اضافہ پنجاب کا بائیس اشاریہ آٹھ چار حصہ زیر زمین پانی سے محروم دستہ وزاد کے مطابق چھ سالوں میں زیر زمین پانی سے محرومی میں پانچ اشاریہ چھ چھ فیصد اضافہ ہوا پنجاب میں چھتیس اشاریہ اکسات فیصد حصے میں زیر زمین پانی ختم ہونے کے قریب موسیقی